اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ناصر اسلام راجہ اور ہمارا چینل ہے خبر ٹی وی ڈاٹ نیٹ جناب آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی پروڈکشن کا آغاز ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈراما بنتا ہے جب بھی کوئی گانا بنتا ہے جب بھی کوئی گیت ریکارڈ ہوتا ہے اس کا ایک ڈریکٹر ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے بڑی تگو دو کرنی پڑتی ہے لیکن اب ایک ایسے ڈراما ایسے ڈرامے کا آغاز ہو گیا ہے ایسے گیت کا آغاز ہو گیا ہے ایسے گانے کا آغاز ہو گیا ہے جس میں جس کا جو دل چاہتا ہے جو مرضی ساز بھر دیتا ہے جو مرضی راگ لگا دیتا ہے جو مرضی بول رکھ دیتا ہے اور جو مرضی فکریں کہہ دیتا ہے اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں اور بڑے دلچسپ ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام انسان عام زندگی گزارنے والا بندہ بھی اندر سے کتنا ذہین ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں کیا کیا فکریں جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کرکٹ ورڈ کپ میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو بہت دلچسپی کا باعث تھی آپ کو بھی کچھ چیزیں اچھی لگی ہوں گی کچھ کا مطلب سمجھ نہیں آیا ہوگا مجھے بھی کچھ چیزوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا اور میں پوچھتا ہوں دائم آئیں اپنی ینگ جنریشن سے پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ پھر مجھے آہستہ سا سمجھا دیتے ہیں تو اس طرح آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ان فکروں کے بارے میں بتائیں آپ کو پتا ہے تو ایک مرض باپھرنجوائے کریں نہیں پتا تو اس کو سمجھ رہے ہیں کی کوشش کریں اور آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ فکریں مقبول ہوئے لیکن ایک فکرہ مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا لگا ہے جب 135 رن اس نے نیوزی لینڈ نے کیے تو کسی دل جلے نے اور کسی من چلے نے بڑا خوبصورت لگ دیا کہ 135 کا تو ہمارے پاکستان میں پٹرول نہیں ملتا اور تم ورڈ کپ لینے آ کہ یعنی اتنی آسانی سے یہ ہم بنا لیں گے لیکن وہ ہمیں مشکل ضرور پیش آئی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک شولے فلم بڑی کامیاب فلم تھی انڈیا کی اور اس نے بڑا بزنس کیا اور اس کا ایک جو مصرہ تھا وہ امجد خان کا جو ولن تھا اور اپنے وقت کا مقبول ترین ولن تھا اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ دھرمندر اور ہمیتاب بچمن اس وقت کے کامیاب جوڑی سمجھی جاتی تھی ہیروز کی تو ان کے ساتھ مقابلے کے بعد جب اس کے اپنے ہی کارندے اور اپنے ہی بدماش ہار کے مار کھا کے واپس آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے ارے اوہ ساوہ ارے کتی لوگ تھے وہ تو وہ کہتے ہیں صرف دو تو وہ کہتا ہے کہ وہ صرف دو اور تم چار یعنی کہ تم اتنے دو لوگوں سے مار کھا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو لوگوں نے جب رزوان نے اور بابر آزم نے وہ بطروبہ سکور پورا کر لیا جو ٹارگٹ انڈیا نے دیا تو یہ فکرہ بڑا مشہور ہوا بڑا ٹاپ ٹرینڈ رہا کہ وہ کتنے آدمی تھے اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب جو شائکین ایڈیا تھے انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ہماری ٹیمہ بھارنے لگی ہے اور یہ جو ٹوٹل ہے یہ تو گیا تو وہ اٹھ کے جانے لگے تو وہ جو پاکستانی شائکین تھے جو بڑی کم تعداد میں تھے اور وہ تھرو آؤٹ یہ گاتے رہے کہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان تو اچانک انہوں نے ایک اور گانا گنگنانہ شروع کر دیا ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں یہ گانا دو گانا ہے بلکہ اور بہت اچھا گانا ہے دونوں آوازوں میں یہ مشہور ہوا تو اس پہ آپ نے اپنی ٹی وی سکرین پہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکشے کمار خاص طور پہ جو بڑے سٹار ہیں انڈیا کے اور وہ آپ کو بتایا کہ جو انڈین فلمز ہوتی ہیں جب اس کے ہیرو ہوتے ہیں تو وہ ایک مکہ سے دس بارہ اندر گرا دیتے ہیں دس بارہ اندر گرا دیتے ہیں اور بڑے اچھے وہ فوجی جرنیل بھی لگتے ہیں لیکن ہم زندگی میں وہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی بیچارے اٹھ کے جانے لگے تو ان کو بھی بہت آوازیں سننے پڑی اور پہلے جب وہ کسی چوکے پہ کسی چھکے پہ کسی میس فیلڈ پہ ایسی میس فیلڈ ہوئی تو نہیں پاکستان کی طرف سے تو وہ بڑے کہکے لگاتے تھے لیکن جب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اب تو پاکستان کی ٹیم ریت کی طرح ہماری مٹھی سے نکلی جارہی ہے اور انڈیا ان کے اپنے ملک والوں نے ان کے اپنے پیاروں نے ان کے اپنے چانے والوں نے اس کو پروتی کہا یعنی کہ یہ آج منہوث ثابت ہویا ہے اور یہ آیا تو ہم میچ ہار گیا لیکن ایسی بات ہوتی نہیں ہے آپ کار کردگی کی وجہ سے ہارتے ہیں لیکن کبھی کبھی جو من چلے ہوتے ہیں دل جلے ہوتے ہیں وہ کوئی چیز بھی مشہور کر دیتے ہیں اور جناب نیوزی لینڈ کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی ہے وہ پورا تھرو آوڈ میچ میں پاکستانی شائقین سکیوٹی سکیوٹی کا نعرہ لگاتے رہے اور ان کو جو ہے وہ ایک قسم کا ڈھیٹ کرتے رہے یا ان کا مذاہ کھڑاتے رہے اور وہ بچارے سکیوٹی تو ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انگلیش کا ہے اردو میں بھی چلتا ہے لیکن انگلیش کا ہے تو وہ سارے لوگ سمجھتے تھے بلکہ ایک من چلے نے کچھ جو شائقین آئے ہوئے تھے نیوزی لینڈ سے جس میں خواتین بھی تھی اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے تو ان کو کہتا ہے کہ اب یہ سنیے گا ان کو کہتا ہے کہ سکیوٹی پہلے ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ میں جب کہوں گا تو آپ نے یہ جواب دینا پتہ نہیں اس نے ان کے ساتھ کیا سائنس لڑائی تھی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہویا سکیوٹی ٹھیک تھی تو وہ کہتے ہیں آہو تو اس کا بھی بڑا مذاہ چلا اور بڑا اچھا وہ لگا اور جب پانچ وکٹوں سے پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف جیتا تو پہلے جو تھا کہ کتنے آدمی تھے دو آدمی تھے تو ابھی وہی انہوں نے اس نعرے کو یا اس کو یہ چلا دیا ہے کہ وہ کتنے آدمی تھے پانچ انہوں نے کہا پانچ ہی اس نے کہا اس لیے کہ سکیوٹی زیادہ چاہیے تھی لیکن ایک بات اور بھی جو ہمارے اپوزیشن ریڈر ہیں جناب شباز شریف صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ مجھے بھی اچھا لگیا آپ کو بھی اچھا لگی گا کہ انہوں نے کہا بھی سکیوٹی کا ہمارا جو عظیمہ داری تھی وہ گراؤنڈ سے باہر کی تھی گراؤنڈ کے اندر کی نہیں تھی اس لیے ہم نے آپ کو خوب رکے دیا اور جناب اب آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا اگلا میچ ہے افغانستان کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جو پاگلوں کی طرح کھیلتی اور ٹونٹی ٹونٹی آپ کو پتا ہے کہ یہ فارمٹ ایسا ہے کہ یہ پاگلوں کی طرح جو کھیلتا ہے دلیری سے کھیلتا ہے جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کھیلتا ہے کہ میری وکیٹ اٹھ جائے گی کیچ ہو جائے گا چوکا پڑے گا چکا پڑے گا وہ جی جاتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بالر بھی اچھے ہیں اور ان کے بیٹس مین بھی انہیں واقع کھیلتے ہیں اور ان کو تھوڑی سی ان کو شروع میں پریشانی تھی کہ شاید ان کو یہ وڈ کپ نہ کھیلنے دیے جائے کیونکہ طلبان آگئے ہیں اور وہ پریشان تھے اور ان کی ایک فٹبال ٹیم اپنے ملک کو چھوڑ کے ادھر پاکستان آگئی تھی تو لیکن ان کے جو رانوائے ہیں انہوں نے کہا جاؤ بھی کھیلو کوئی دیکھ لینے ہیں پھر اے اے تے انڈ آو نا پھر آگے دیکھنے ہیں تو اب ان کے بارے میں بھی ایک ٹینٹ چلا ہوئے کہ اب ہم نے سیکیورٹی کا مسئلہ تو نیوزی لینڈ کا حل کر دیا اب انشاءاللہ پاک اوان بارڈر کا مسئلہ بھی حال کر دیں گے جمعہ کو میچ ہے دعا کیجئے گا کہ پاکستان اس میں بھی سرخ روح اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان یہ میچ بھی جیتے گا لیکن سخت میچ ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ سخت میچ میں جب جیت ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو ہم نے ٹھیک کیا انڈیا کے ساتھ تو اسی طریقے سے ہے کہ ان کو ظلیل کر کے جیتنا میں زیادہ مزد دیتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت ساز چینکی ہیں پاکستان کرکٹ کو تباہ کرنے کے لیے دوسری ٹیموں کو روکنے کے لیے جو سری لنکا کی ٹیم تھی اس پہ حملہ کرانے کے لیے اور پھر ابھی کی پی ایل ہوئی ہے کی پی ایل میں آپ کو بتا ہے کہ جو جو فارنرز آنا چاہ رہے تھے جو کھلاری آنا چاہتے تھے ان کو ایک ایک کو فون کر کے پہلے انہوں نے یہ ان کو ڈرائیا کہ وہاں دائشت گردی ہو سکتی ہے پھر ان کو یہ کہا کہ اگر آپ ادھر کھیلیں گے تو ہم آپ کو اپنے ملک میں کبھی بھی نہیں کھلائیں گے یعنی آئی پی ایل دنیا کا آپ کو بتا ہے کہ بڑا ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے بڑی لیگ ہوتی ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں پیسہ بھی بہت ہے پروٹوکول بھی بہت ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا وہ بھی وہاں پہ بہت دی جاتی ہیں تو ان کو چسکا بھی لگا ہوتا ہے تو انہیں یہ ڈرائیا گیا کہ بھی ہم آپ کو پھر آئی پی ایل میں نہیں لیں گے اور ویسے بھی آپ بتا ہے کہ اس وقت آئی سی سی او یا کرکٹ کا ایک کیمرے سے لے کے ایک وکٹ سے لے کے ایک جو گراؤنڈ ہے شارجہ گراؤنڈ یا دبائی گراؤنڈ ہیں منوپلی ہے وہ انڈینز کی ہے انڈینز لوگوں کی ہے تو اس لئے وہ دمکا بھی سکتے ہیں اور ڈرہا بھی سکتے ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا تھوڑا سا چھوٹا سا ننہ مونہ سا کرسپی سا پروگرام اجید انہ آپ کو پسند آئے ہوگا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سیکیورٹی کا خیال لکھی گا اپنی بھی اور دوسری ٹیموں کا بھی پاکستان زندہ بات